دوستو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم کیسے اپنے فصل کی سرکشہ کر سکتے ہیں فصل کی سرکشہ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے فصل کی لوگوں کے بارے میں جنکاری ہونے چاہیے دیکھیں دوستو سارے بیماریوں کا پتہ ہم قیسان لوگ نہیں لگا پاتے ہیں خاص کا جو نائے قیسان لوگ ہیں وہ تو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ کونسی بیماری ہے اور جب تک آپ کو بیماریوں کا پتہ نہیں چلے گا آپ بتائیے آپ کیسے اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ آپ کس بیماری کا علاج کر رہے ہیں کیونکہ آپ اگر لیڈ بلائٹ کا علاج کرتے ہیں مالی جی اور آپ کی فصل میں ارلی بلائٹ ہے تو کیسے آپ کی فصل سرکشہ رہے گی اس لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے اس بیماری کے بارے میں یا اس کیٹ پتن کے بارے میں جو ہے ہمیں جانکاری ہونے چاہیے وہ جانکاری تب ہمیں پتہ ہوتی ہے جب ہم دیرے دیرے اس چھیتر میں پرنگت ہو جاتے ہیں پھر تو کھیتی کسانی میں بہت سی پریسانیاں آتے ہیں اور ان پریسانیوں میں سب سے بڑی پریسانی یہ ہے کہ ہم اپنی کھیت میں جو لگے ہوئے پودے ہیں ان میں جو لگی ہوئی بیماریاں ہیں اس کا پتہ نہیں لگا پاتے پتہ لگانے کا میں آج آپ کو ایک آسان طریقہ پتہ ہوں گا جو 90% تو کم سے کم صحیح ہوگا ہرنیٹ پرسند تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی ہم نبی پرسند اس کی بات کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک ایک جانکاری دے گا تو چلیے دوستو بنے رہیے اس ویڈیو میں راکیسہ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں باتیں کسانگی دوستو میں اپنے ٹاماتر کے فارم پر کھڑا ہوا ہوں میں نے کم سے کم دو اکڑ سے دھائی اکڑ کے بیچ میں ٹاماتر کی فصل لگائی میں آج آپ کو اسی ٹاماتر کی فصل پر جو روگ لگے ہوئے ہیں جیسے ارلی بلائٹ ہے لیڈ بلائٹ ہے یا اٹریلی بلائٹ ہے میں اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دوں گا کیسے ہم اپنے موبائل سے ہی اس بیماری کا پتہ لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں اس بیماریوں پر جو اس پر ہمیں کرنا ہے مالی جو کوئی فنگی سائیڈ ہو یا انسیکٹی سائیڈ ہو اس کے بارے میں آپ جانکاری لے سکتے ہیں تو میں جس اپلیکیسن کے بارے میں بات کر رہا ہوں پلی اسٹور پر کافی ساری اپلیکیسن آپ کو اس پرکار سے مل جائیں گی مگر میں آج آپ کو ایک اپلیکیسن کے بارے میں جانکاری دوں گا جو ایک سٹھیگ جانکاری دے سکتی ہے ہمیں اس بیماری کے بارے میں 100% تو نہیں مگر 90 سے 95% آپ کو گیرنٹی سے اس بیماری کے بارے میں آپ کو سوچیت کر سکتی ہے دوستو سب سے پہلے ہمیں اپنے موبائل پر پلے سٹور اوپن کرنا ہوگا پلے سٹور اوپن کرنے کے بعد ہمیں اپلی کیسن کا نام سرچ سرچ کرنا ہوگا یہ دیکھئے پلانٹ ٹیکس میں نے پہلے سے ہی اسے انسٹول کر رکھا ہوا اس لیے میں اسے سمبلی کلک کروں گا کلک میں جیسے ہی کرتا ہوں تو یہ اپلی کیسن ہمیں سو ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے دوستو اب ہم اس اپلی کیسن کو اوپن کر لیتے ہیں دوستو ہم جیسے ہی اوپن کرتے ہیں تو سب سے اوپر ہمیں دیکھتا ہے پلانٹ ٹیکس جو اپلی کیسن کا نام ہے نیچے ہم دیکھتے ہیں اس میں تو فسل دی ہوئی ہے جیسے کھیرہ کا چتر بنا ہوا ہے ٹاماتا کا چتر بنا ہوا ہے مرچ کا چتر بنا ہوا ہے اور بعد میں جا کے کوششن مارک لگا ہوئی یعنی کہ آپ دوسری فسل بھی اس میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر سمپلی کر سکتے ہیں یہ پلس کے نیسان پر آپ کلک کریں گے اور مالی جی ہمیں دوسری فسل لینی ہے جیسے آپ اس میں کوئی فسل لے سکتے ہیں ترگوچ کربوچ گو بھی یہ ہم اس میں گو بھی لے لیتے ہیں اس کو ہمیں سہیج نے کو بول رہا ہے تو ہم اس کو سہیج لیتے ہیں سہیج لیتے سے مطلب ہے کہ اس میں گو بھی کی فسل جو ہے دیکھنے لگی اب ہم دوستو ٹاماتا کی پرات پر کھڑے ہوئے ہیں جانکاری لیں گے تو سمپلی ہم اس میں کیا کریں گے ٹاماتر پر کلک کریں گے یہ ہم ٹاماتر پر کلک کر لی ہے دوستو نیچے دیکھتے ہم کی نیچے لکھا ہوا ہے اربراکہ کلوٹر یعنی آپ کی کھیت پر کتنی کھاد لگے گی اس اپلیکیشن کی مداز سے بھی ہم جان سکتے ہیں جیسے یہ دیکھئے یہاں پر ہمیں ایکڑ لکھنا ہوا جیسے ایک ایکڑ لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم گھڑ نہ کریں دیکھیں اس پر یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ ایک ورس کے لیے انجلسن ماترہ چنیں جیسے آپ اس میں دی اے پی تری پن کلو ایم او پی چونتیس کلو یوریا اکیاسی کلو لے سکتے ہیں یا پھر اس کی جگہ میں ایم او پی چونتیس کلو ایس ایس پی ایک سو باون کلو یوریا ایک سو ایک سو ایک کلو تو دوستو آپ اس اپلیکیسن کی مدد سے یہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے کھیت پر کتنی خواد لگے گی اس کے بعد سائیڈ میں لکھا ہوا ہے کیٹ اور رو اس سے کیٹ اور رو میں کلک کریں گے ہم تو یہ ہمیں اس کے بارے میں جانکاری دی دوستو اس اپلیکیسن میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ سرواز سے لے کر آخری تک ٹا ماتر میں کس کس بیماری یا کس کس کیٹ کا جو ہے پرکوف ہوتا ہے جیسے اس میں دیکھ سکتے ہیں انکر کی آدھر یعنی کی ڈمپنگ آپ کیٹ اس میں لکھا ہے ماہو پانی کی گمی اس لگ ہوں گا اس کے بعدے ہم یہ جانکاری دے رہا ہے تو چلی ہم بیک کرتے ہیں دوستو اب ہم اس اپلیکیسن سے تصویر لیں گے اور تصویر لینے کی بات بھیماری کا پتہ لگا کر دیکھیں گے تو ہم تصویر لیجئے پر کلک کرتے ہیں پودھے پر یا اس پتی پر اس فوٹو کو اس کیمرے کو لے جاتے ہیں دوستو اب ہمیں کیمرے کو اس جگہ سے لے جانا ہوگا جہاں کی پتیاں بیمار ہیں یہ پتی یہ رائٹ کا نسان ہمیں کلک کرنا پڑے گا یہ دیکھیں دوستو اس میں لکھا ہوا ہے ٹاماتر میں جیواری کی دبے ہیں لکشن بھی لکھے ہوئے ہیں اس میں ناودی پتیوں پر چھوٹے چھوٹے پیلے ہرے گھاؤ پتیوں کا بکرت اور مڑا ہوا ہونا گہرے پانی میں بھیگے ہوئے پیلے کنارے گھاؤ والی گھاؤ تو دیکھیں ہم نے کیسے اس بیماری کے بارے میں ساری جانکاری لے لیے اب ہم نیچے جاتے ہیں اور نیچے جا کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پتا اس کا بھگیانک نام بتایا گیا ہے یہ پھر اس میں سفار سے کی ہوئی ہیں کہ بیماری کے پرارمبک چھڑنوں میں جب ہم پھسل کٹائی کا سماعہ آرام ہو تو جیوک نیدر لاغو کریں روک کے ادھیک انت چھڑنوں میں کراپیا راستانی نیدر کا اپیوب کریں یعنی کہ آگر آپ کی پھسل تو آپ جیوک نیدر کر سکتے ہیں لیکن یدی آپ کی فسل پر زیادہ روک آ چکا ہے تو آپ کو راستانی دوائیوں کا سہارا لینے ہی پڑے گا جیوک نیدر ہم دیکھیں جیوک دھموں کا اپچار بہت مسکل اور کھرچی لہ ہوتا ہے اگر یہ بیماری موسم کے سروعات میں ہوتی ہے تو پوری فسل کو نشٹ کرنے میں بارے میں بیچار کریں کپا رادھاری جیوڑوں نہ سکت پرن سموہوں اور پھلوں کو دونوں جیوڑوں سے سرکشہ پردان کرتے ہیں تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے دوستوں کہ اگر آپ کی فسل بیماری یہ جیادہ ہے تو آپ کو جو جیوک نیدر ہے وہ کافی کھرچی رہا ہو سکتا ہے اب ہم راستانی نیدر کے بارے میں جان لیتے ہیں تو راستانی نیدر میں اس میں بتا رہا ہے دوستوں کہ مینکو جیوڑ مینکو جیوڑ پچھتر پڑھ رہا ہے مینکو جیوڑ یہ دیکھیں دوستہ جس میں جو ہے راستانی کپ چارے سے بتا رہا ہے کہ ایسے بان جیوڑ میں مینکو جیوڑ پچھتر دساملہ جیرو ڈبلو پی سامل ہے اس میں انڈو پھل کا ایم پینتالیس پلاوڈو ایم پینتالیس سومیل کا اور سپریس کے نام سے آتا بائیو اسٹریٹ کا اب دوستوں اس کے بارے میں تھوڑی جانکاری بھی دی جاری ہے کہ اس حطبت کا بار بار امروک آپ کو نہیں کرنا ہے دوبار امروک کرنے کے لئے کام سے کم آپ کو پندر دن کی برتیچہ کریں یدی تیج ہوای چل رہی ہوں باری سو رہی ہوں تو اتبات کا امروک نہ کریں دن کے سب سے گرم گھنٹے کے دوران امروک کرنے سے بچیں دوستوں اگر ہم دوپیری میں کوئی بھی اسپریس کرتے ہیں تو ہمارے پودھوں پر یا پتیوں پر جو ہے برننگ کی سمسیہ یعنی جلنگ کی سمسیہ ہمیں کو دیکھنے کو ملتی اس لئے ہم ہو سکے تو صبح جلدی یا پھر سام کو تین وجہ کے بات کریں اسپری دوسرا اس میں اپچار بتا جا رہا ہے دوستوں کوپر آکسی کلوریڈ کا سی او سی تیسرا اپچار اس میں بتا جا رہا ہے ٹیٹر سائیکلن ہائیڈرو گلوریڈ تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے کہ ہم اس جیوارڈو رہیت جو بیماری ہے اس کا پتہ لگا ہمارے پر بہت آسان ہو جارا دوستوں اس اپلیکیسن میں آپ موسم کا حال بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں اس میں کلک کرتے ہیں تو آج کا جو تاپمان ہے اس کے بارے میں جانکاری دے رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمیں جس زکر پر کھڑے ہوئے ہیں اس زکر پر تاپمان جو ہے 22.2 ڈگری سیلسیس ہے وہ پورے سبتہ ہے میں باریز بتا رہا ہے اس میں کیٹناسہ ڈالنے کے لئے گروار ایک برا دن ہوگا یعنی کی آپ اگر گروار کے دن جاتا ہے تو آپ کو دکت ہوتی ہے تو چلیے دوستوں ہمیں ایک فصل دوسری لے لیتے ہیں اس میں اور اس کی بیماری کا پتہ لگاتے ہیں جیسے میں نے کھیرہ بھی لگایا ہوا ہے تو ہم کھیرے پر کلک کریں گے اور پھر اس کی تصفیر لیں گے دیکھئے دوستوں اس اپلیکیسن کی مدد سے ہمیں کھیرہ میں جو ڈاؤنی ملڈی ہے اس کی بیماری کا پتہ لگ چکا ہے پائیرو کلو سٹرو بین ایمٹو کروڈرڈین ایج اکسٹرو بین جو ہے ایم سٹار ملتا ہے تو ایم سٹار لکھا ہوا ہے اس انجینٹا کا اس میں ایمٹوڈین اس میں جیم پرو میں آتا ہے بی ای ایسے کمپنی کا ہے اس میں آپ کو رائسانک نام کے علاوہ آپ کی مارکٹ میں دھونڈنے کے لیے بلانڈ کا نام بھی اس میں دیا ہوا ہے اور کمپنی کا نام بھی دیا ہوا ہے تو دیکھا کسان بھائیوں کیسے ہم نے اپنے موبائل اور اپلیکیسن کی مدد سے ہماری جو فسل ہے اس پر لگی ہوئی بیماریوں کے بارے میں ہم نے بڑے آسانی سے جانکاری لی اور ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ اس بیماریوں پر ہم کس کس دوائیوں کا اسپری کر سکتے ہیں اور اس بیماری میں جو ہم جیوک میاندن کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ساری سوچنائیں مل گئیں ساتھ میں ہمیں موسم کا حال ہی مل چکا ہے تو دیکھا کسان بھائیوں کیسے ہم نے اس اپلیکیسن کی مدد سے جو ہے اپنی فسل پر لگی ہوئی بیماریاں اور کیٹوں کے بارے میں جانکاری لی اور ساتھ میں یہ بھی جانا کہ اس اپلیکیسن کی مدد سے کیسے ہم موسم کا جو حال ہے وہ بھی جان سکتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو گرپیا لائک کریں سیئر کریں اور آپ کو اگر کوئی جانگری چاہیے آپ کو نئے ویڈیو جو کسانی سمبندی آئیں گے اس کے بارے میں آپ کو سوچنا مل سکے تو دھنیوار دوستو جائے ہن جائے کسان